جمہو کشمی نیشنل کانفرنس کی اور سے آج زلہ کلگام کے نور آباد علاقے میں یہاں پہ ایک پروٹس ریلی کا احتمام کیا گیا جس میں میڈم سکینہ ایتو جو کشمیر کے انچارج بھی ہے انہوں نے اس ریلی کا احتمام کیا ریلی میں انہوں نے بجلی راشن اور پانی کے حوالے سے نارے بازی کی اس کا مدہ اور مقصد جو تھا اس پروٹس کا وہ یہی تھا کہ جو یہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو چاہے وہ بی پیل کارڈوں کا مسئلہ ہو چاہے وہ روز برا جو بیسک نیڈس ہے لوگوں کی چاہے اس کی بات ہو اس لیے آج یہ پروٹس ہوا تھا کیونکہ ہر روز یہاں نائنصافی ہوتی ہیں ایک دن پندرہ سو ایک دن چودہ سو ایک دن اٹھارہ سو جو ہے وہ بجلی بل ڈالا جاتا ہے اور بجلی کی اتنی کٹ ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے کب آتی ہے کب جاتی ہیں اس کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے بی پیل کارڈ آج جاتے ہیں ان کے ملازم دفتروں میں اور لوگوں کے پاس آج آپ کا کٹتے ہیں کل اس کا بجلی یہ جو بی پیل کارڈ کٹتے ہیں کوئی کریٹیریا نہیں ہے کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے جس کو مرضی ہے وہ کٹا جاتا ہے اور جو ایسٹی لوگ ہمارے جو فارس ایریا میں رہتے ہیں جو شیری کشمیر نے ان کو جنگلوں میں رہنے کا حق دیا تھا جو زالداری اور چکداری ختم کی تھی آج پھر ان کے گروں تک تاربندی کی جاتی ہیں فارس دیپارٹمنٹ کی طرف سے اور ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں بھی ساتھ ہوتا ہے ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے وہ خود کشی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ہمارے ایسٹی بائی تو یہ نائن صافی ختم ہونی چاہے جبکہ سرکار پچھلے دس سال سے کہہ رہے ہیں ہم ان کو جو ہے رائٹس دیں گے جنگلوں میں رہنے کے لیے لیکن وہ رائٹس دینے کی بات نہیں ہے بلکہ ان کا جو حقوق پہلے ہیں ان حقوق کو ختم کیا جاتا ہے کیروسینوائل غائب ہے شگر کہیں پیولیبل نہیں ہے رشن کے اتنے مسائل ہیں مشکلاتوں کا بہت امبار ہیں اور جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے ہیلتھ سیکٹر میں اتنی پرابلیمز ہیں آپ ہمارے ہاؤسپٹل دیکھیں ہاؤسپٹلوں میں کوئی ڈاکٹرس ایویلیبل نہیں ہے ہمارا جو سب ڈسٹک ہاؤسپٹل ہے اس میں فرسٹ ایویلیبل نہیں ہے اور جو چھوٹے چھوٹے چاہے وہ اینار ایچم پہ ہو چاہے وہ ہمارے فارمیسسٹ ہو جو یہاں بلسیرن ایک جگہ ہے جہاں ہاؤسپٹل ہے ایک فارمیسس کے بعد پہ تھی جو فرسٹ ریٹ دیتی تھی لوگوں کو اور ایک مینے کے بعد اس کو بھی شفٹ کیا گیا ہے خالی پڑا ہے میں نے آف آفیسر سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ایریا فار فلنگ ہے ایس ٹی اے لوگ رہتے ہیں دور دراز علاقہ ہے دمال آن جی پورا نہیں آ سکتے ہے اس لیڑی کو واپس بیجی جی کم سے کم ٹائم پر انجیکشن دے سکتی ہے یہاں آفیسر سنتے ہی نہیں ہے انہوں نے تو بالکل ہی کان بند کر چکے ہیں یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور لوگ اتنے پریشان ہیں کہ لوگوں کے اتنے مشکلات ہیں آج ہم نے شروعات کی ہے نہیں تو ہم نے شروع کیا تھا ہم نے کہا تھا ہم بھو خرطال پہ بیٹھیں گے کیونکہ اب ہمارے آہ کنٹرول سے بہت 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 جو ہے بات چلی گئی ہے اور اس لیے مجھے امید ہے کہ آج میں نے یہاں پہ ہمارے آفیسرس ہیں ان سے بات کی ہیں اور میں امید رکھتی ہوں کہ اس پہ ضرور سنوائی کریں گے تاکہ ہمیں آئندہ اس طرح کے پروٹیسٹ نہ کرنے پڑے جس پہ ہو رہا ہے کہ سر ہمارا جو ہلکہ اندکا بی ایج پورا کانوشنسی ہے یہاں پہ چھے سے ساتھ پھوٹ تک بر پڑتی ہے یہاں کا جو ہارڈی کلٹر سیکشن ہے وہ بلکل فیل ہے اور یہاں پہ جو ملازمی بیروزگاری سر نائٹی فائی پرسنٹ تک ہے اور میں سر ایل جی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یہاں پہ ساڑھے تیرہ سو بیجلی فیلز جو آپ لے رہے ہیں یہ سرہ سر ہم پہ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ گریب لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں مسئلہ یہ یہ مہنگائی بہت زیادہ ہے آپ دیکھ رہے ہو دیر بعد دن ہر کوئی چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھ لیجے بیجلی کا حال پانی کا حال دیکھ لیجے یا گیس کا حال آپ جو جو ضرور رہتی زندگی ہمارے ہے یہاں پہ خاص کر بیجلی پانی اور گیس تو بھوکے مرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجے چودہ سا بیس رویہ اس وقت بیجلی پیس بھی لاتی ہے اور ایک گریب انسان جو ہے جس کی آمدانی ایک مہینے میں پانچ سو نہیں ہے وہ کیسے ایک مہینے میں ایرنج کرے گا چودہ سا بیس رویہ بیجلی پیس کیسے ایرنج کرے گا جو ان کی ڈیمانڈز تھی ہم نے وہ نوڈ ڈاؤن کی ہے کہ انہیں بہت سارے ڈیمانڈز رکھی ہے جو بھی جنون ہوگا انشاءاللہ ساری ڈیمانڈز انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی باقی انہیں کچھ فون نہیں اٹھا رہے آپ صرف فون ہر کوئی اٹھا رہا ہے باقی بی پیل ریڈوسنگ ہو رہے ہیں وہ کچھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے لینڈ گریبنگ ہو رہے ہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے انہیں ایریگیشن کا ایک مسئلہ ہے کہ ابھی چار پانچ مہینوں سے آپ کو بھی واقف ہو اس بات سے کہ چار پانچ مہینوں سے بارش نہیں کی ہے یہ نیچرل ایک کلیمیٹی ہے ہم سب پر تو ہم انشاءاللہ اس میں بھی دیکھیں گے جو بھی جنون ہوگا انشاءاللہ ہم اوپر لے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں حیر اپس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ باقی ویڈیو پینشن کا انہیں مسئلہ اٹھایا ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں لوگوں کو پینشن مل رہا ہے جو ویڈیو ہے یا اول ڈیج ان کو پینشن مل رہا ہے جن کا جن کا نہیں ہاں جو بھی جنون ہوگا ہم انشاءاللہ وہ باقی ڈیمانڈس اوپر لے جائیں گے باقی کچھ جنون ڈیمانڈس بھی نہیں ہے کہ سارا کچھ نہیں ہو رہا ہے سر بجلیٹی اس میں اکثر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ہم ڈیج صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ یہ اوپر لے جائیں گے کہ یہاں کے لوگ غریب ہیں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ